یونائٹی ڈوردو چینل کے معزیز ناظرین السلام علیکم ناظرین دنیا میں بے شمار قسم کے زہر پائے جاتے ہیں جو بہت خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی عدویات میں استعمال بھی کیے جاتے ہیں جن سے انسان کو کافی فائدہ پہنچتا ہے لیکن دنیا کا سب سے مہنگا زہر جس کی قیمت عربوں روپے میں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو کے بقاعدہ آغاز سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے ریڈ آئیکون پر کلک کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز وقت پر آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین دنیا کا سب سے مہنگا زہر بچھوں کی ایک قسم ڈیتھ اسٹاکر میں پایا جاتا ہے جسے جان لینے والا بچھو بھی کہتے ہیں اگر ایک بار کوئی اس بچھو کے زہر کا نشانہ بن گیا تو اسے بچانا نہایت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ اس بچھو کا زہر دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا ہے اس خطرناک ترین بچھو کا تعلق بچھوں کے خاندان بوتھائی ڈی سے ہے جبکہ اسے اسرائیلی اور فلسطینی بچھو بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک بچھو ہے جسے لیوریس پوینکو سٹریٹس کا نام اس کی دن پر موجود پانچ حصوں کی وجہ سے دیا گیا اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور یہ تیس سے ستتر میلی میٹر تک لمبا ہوتا ہے عام طور پر یہ بچھو شمالی افریقہ اور وستی ایشیا کے ریگستانوں میں پایا جاتا ہے یہ بچھو اپنے قیمتی زہر کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے اور اس کے ایک لٹر زہر کی قیمت تقریباً دس اشاریہ پانچ میلین ڈالرز ہیں یعنی اگر پاکستانی روپوں میں دیکھا جائے تو وہ ایک عرب دس کروڑ تریسٹھ لاکھ روپے بنتے ہیں یعنی اس کا صرف ایک گیلن تقریباً پانچ عرب اور پندرہ کروڑ روپے کا ہوتا ہے تاہم خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ اس بچھو کا زہر بہت کارامت بھی ہے تلعبیب یونیورسٹی کے پروفیسر مایکل گریوڈز کے مطابق اس زہر کا استعمال بہت سی طبی تحقیقات اور علاج میں کیا جا رہا ہے اس زہر میں کچھ ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو دردکش ادویات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں دوہزار تیرہ میں شائع ہونے والی کینسر ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق اس بچھو کا زہر کینسر والے خلیوں کو بننے سے روکتا ہے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زہر جسمانی ایزاء کی محفوظ منتقلی میں بھی معاون ہوتا ہے کئی بات جسم میں ایزاء کی بیمتکاری پر انسانی جسم انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے ایسی صورتحال میں اس زہر میں تبدیلی کر کے بہت ہی معمولی مقدار میں جسم کے اندر داخل کیا جائے تو اس سے سیدھا مدافعتی نظام پر عمل ہوتا ہے اور مسنوعی ازاء مسترد ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ زہر ہڈیوں کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہے عمر بڑھنے کے ساتھ انسانی جسم میں ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں اور اس طرح کام نہیں کر پاتی جیسے ایک نوجوان کے جسم میں ہڈیاں کام کرتی ہیں لہذا اس زہر کو استعمال کر کے ہڈیوں کے کمزور ہونے کا عمل سست رفتار بنایا جا سکتا ہے دوہزار گیارہ میں کیوبا کے ایک اکتھر سالہ شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے خود کو ڈیڈ سٹاکر بچھو سے کٹوایا تھا جیسے ہی بچھوں کا زہر اس کے جسم میں داخل ہوا تو اس کے سارے درد غائب ہو گئے ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بچھوں کا زہر آخر کیسے نکالا جاتا ہے جو کہ ایک آسان پروسس نہیں ہوتا ان بچھوں کا زہر نکالنے کے لیے لیوارٹریز میں انہیں کرنٹ دیا جاتا ہے جس کے باعث بچھوں کا زہر ان کے ڈنک میں آ جاتا ہے اسے ایک بوتل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے تاہم یہ عمل بہت پہچیدہ ہے اور ایک وقت میں ایک بچھو کے ڈنک سے صرف ایک بوند زہر نکلتا ہے اس صورت میں ایک لیٹر زہر نکالنے کے لیے تقریباً ایک ہزار سے زائد بچھو درکار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان بچھو کے ایک لیٹر زہر کی قیمت ایک سو دس کروڑ روپے کی لگ بگ ہے ناظرین ایک بات واضح رہے کہ اس زہر کا اثر براہ راست دماغ پر ہوتا ہے اور اسی خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زہر پر مزید تحقیق جاری ہے دماغ اور آساب پر اثر کرنے والے زہروں کو نیورو ٹاکسنز کہا جاتا ہے جو ہلاکت خیز ہونے کے ساتھ ساتھ علاج میں مفید بھی ثابت رہتے ہیں بشرت ہے کہ انہیں احتیاط سے اور بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا جائے ناظرین ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو سجسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقت پر آپ تک پہنچتی رہیں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ